اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب اللہ کہہ آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں ہمیشہ کی طرح اور رب سے دعا ہے ہم سب سے راضی ہو جائیں اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں ہم سب کی نیتیں اپنے لئے خالص کر لیں آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب رسیب فرمائیں آمین یا رب العالمین انشاءاللہ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں سورہ البقورہ کی نیکسٹ آیت نمبر سیونٹین انشاءاللہ ہم سیکھیں گے ہم تجبیت کے ساتھ اسے پریکٹس کریں گے اچھے سے انشاءاللہ تاکہ ہم جو سفر ہم نے شروع کیا ہے قرآن سیکھنے کا صحیح پڑھنے کا تو وہ جاری ہو ساری رہے اللہ کے حکم کے ساتھ آمین یا رب العالمین سب سے پہلے ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں ٹائم بیسنگ کرتے ہیں تو ڈیپ بریدنگ کریں گے سٹریٹ بیٹھیں گے تاکہ ادائیگی بھی اچھی ہو لنگز میں اچھے سے چلے جائے تو ہم نے اکسیجن انہیل کرنی کاربن ڈائی اکسائٹ پہ انہیل کرنے تو چلیں تین دفعہ ہم کریں گے پیٹ پھولے گا جب لنگز پھولیں گے اکسیجن اندر جائے گے اور پھر پیٹ واپس چلا جائے گا جب کاربن ڈائی اکسائٹ کو ہم واپس یعنی باہر نکالیں گے ٹھیک ہے اور تین دفعہ ہو گئی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک دفعہ ہو گیا سیکنڈ ٹائم لاسٹ ٹائم الحمدللہ مقصد سکھانا یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو پاسٹر ہے تجوید کے لئے بلکل اچھا ہونا چاہیے اور دوسرا ہمارے لنگز بہت اچھے ہونے چاہیے تاکہ جب ہم تلاوت کریں تو ہماری سانس جلدی نہ ٹوٹے ٹھیک ہے آجاتے ہم انشاءاللہ اس سے آجاب اسماللہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی وجعل لی وزیرم من اہلی آجاتے ہیں اپنے لسن کی طرف انشاءاللہ اور سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی اور میں نے آیت نمبر سیونٹین ہے الحمدللہ اس کو تھوڑا اور کلوز اپ کروں یہ صحیح نظر آنا چاہیے اچھا میں نے آیت کو تھوڑا سا ڈارڈ کر لیا ٹھیک ہے پینسل سے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ والی آیت ہے ٹھیک ہے اچھا ہمیشہ میں کیا کرتی ہوں جب سٹارٹ ہوتا ہے کلام پاک جب ہم آیت سٹارٹ کرتے ہیں تو میں بسم اللہ ضرور پڑھتی ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فور کاؤنٹس ٹھیک ہے مدعارد سکون فور کاؤنٹس میں نے وقف کیا وہاں بھی میں نے کیا تھا یہاں میں نے دوبارہ کیا کہ قرآن پاک میں سے وہ میں نے پیج میں سے پڑھایا ہے یہ میں قرآن پاک میں سے پڑھا رہی ہوں اچھا ایک ایک ورڈ کو لے کے چلیں گے پھر جوڑیں گے ٹھیک ہے پڑھتے ہیں میں سیلوہم میں سیلوہم میں سیلوہم اچھا اور جہاں دمہ ہے وہاں پہ رول کریں گے لیپس کو اور ساکن پہ ان رول ہو جائیں گے مم کو کمپلیٹ ہم نے ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے میں سیلوہم میں سیلوہم یہ سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لیٹر پہ جانا سکھائے جائے ٹھیک ہے ماں کے لیے دونوں خوش کسے آپ نے جوڑنے ہیں مم سیلوہم مم سیلوہم مم سیلوہم مم سیلوہم کاما سیلی کاما سیلی کاما سیلی کفتہ کامیم فتہ ما کاما سا فتہ سا کاما سا لام کسر علی کاما سیلی کاما سیلی مم سیلوہم کاما سیلی اس سین پہ سفیر رخاوہ اور حمز اور باریک اور ابھی میں رول بتاؤں گی کہ ہم نے حمز و طلوصل نیچے کسرہ کیوں ڈالیے تھے اس تاو 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 اس کمپلیٹ رولنگ آف لپس آن ویو اس تاو اس تاو اچھا جو ورب ہوتے ہیں نا اس میں دیکھیں ہم نے تو یہ بتایا تھا کہ حمز و طلوصل کے بعد ہمیشہ ساکن لیٹر آتا ہے لام آئے گا تو ہمیشہ لام التعریف آئے گا تو حمز و طلوصل پہ ہمیشہ زبر آتی ہے فتح آتی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر یہ ہمارے پاس ساکن لیٹر آ رہا ہے جیسے سین ہے تو حمز و طلوصل کو ملا کر تیسرے لیٹر پہ اگر فتح یا کسر ہوگی تو حمز و طلوصل کے نیچے کسر آئے گی اور اگر یہاں دمہ ہوتی جیسے حمز و طلوصل ایک ہے سین سیکنڈ ہے انتہ تھرڈ لیٹر ہے تو اگر یہاں تاہ پہ دمہ ہوتی تو حمز و طلوصل پہ بھی دمہ ہوتی ہے اور ایسے جو ورز ہوتے ہیں وہ ان میں بھی کام کا کرنا پایا جاتا ہے تو یہاں ہم نے کسرہ لگانی ایس ایس تاو قادر ایس تاو قادر ایس تاو 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 ایس تاو قادر تاکی لیٹر فتح ہے آواز ایک کونٹ کے لیو پر جائے گی ٹھیک ہے پہ نرمی سے واو سے ملیں گے ایس تاو قادر ایس تاو قادر نارن 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 رن رن ٹھیک ہے ار کی ساؤنڈ نہیں آنے چاہیے نارن 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 فلم اچھا یہاں دو کاؤنٹ کے میں میں نے فورا نہیں روک دیا پہلے میں اس کا رول بتاتے پھر سٹریچ کروں گے ٹو کاؤنٹ اچھا میم جو ہر غنم اشدد ہے اکمل ما تکون غنم کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں کیونکہ ہم ایک ورڈ پڑھ رہے ہیں تو یہاں مدے اسلی پہ جس ٹو کاؤنٹ سے سے سٹریچ کروں گے ٹھیک ہے فلم ما فلم ما فلم ما فلم ما اچھا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ غنہ پروپر نہیں کرتے تو میں تھوڑا لمبا غنہ انہیں سکھاتی ہوں تاکہ عادت پڑھے ٹھیک ہے فلم ما فلم ما فلم ما لام پہ پورا جانا ہے فا پہ پورا جانا ہے فلم ما حمزہ فتحہ او نہیں بولیں گے ٹھیک اے دو اے دو اور فائف کاؤنٹس فور پہ نہیں ہونا یاد رکھے گا ٹھیک ہے مدے عارل سکون ہم نے فور رکھی ہے مدے منفصل متصل فائف رکھی ہے تو کیسے پڑھیں گے اے دو ٹھیک ہے اے دو ات اے دو ات حمزہ کو اقس الحلق سے اے کی ساؤنڈ کے ساتھ پروپر نکالنا ہے ٹھیک ہے اے دو ات ہم واضح کریں گے تامیش شدہ ہے ٹھیک ہے اے دو اے اے دو دو اے دو ات مہ 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 دو ہم دے اس لی آلیف کھینچے ہمیم کی آواز کو مہ 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 ہاو لہو ہاو 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 لاہو ہاو لہو ہاو لہو ہاو لہو ہاو لہو ہاو لہو حوله ما حوله ذهب الذہب الذہب اللہ 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 بنوری 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 اور ہم کی لیے اب میں نے بتایا کہ اس رکھ کے لئے ایک کاؤنٹ کے لئے واز لور جوہاں نیچے ڈراؤپ ہوتا ہے اور زبان کے درمیانی سر ریس کریں گی میم کو پورا ٹچ کرنے بینوریہم بینوریہم واتارکہم 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 واو کے لئے کمپلیٹ واتارکہم فی فی غلولو واغو غلو 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 ماتن غلو ماتن غلو ماتن ٹھیک ہے غلو الگ سے ہے موٹا ہے اس کو mix نہیں کریں گے لام کے ساتھ لو لو sound الگ ہوگی ہے غلو غلو ماتن غلو ماتن ٹھیک ہے لفظ غیرہ میم کے آواز کو سٹریچ کر رہا ہے اور مدی اصلی مند ہے ظلمات ظلمات لا لا یوب یوب با کمپلیٹ ٹچ کریں گے یوب یوب یو دمہ یا کے اوپر دمہ ہے کمپلیٹ رولنگ آف دلیفز ہوگی یا کو مخرج سے ہم نے پکڑنے یا یو یوب یوب س س یو با س یو با س رو verses رو موٹا ہونا چاہیے رو کی سانویں عانی چاہیے یوب س رو یو با س س اور جو ہمارا جو رو ہم کہہ رہے ہیں نا جو ہم مدعارد بنا رہے ہیں اس میں غنے کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے ٹھیک ہے کلیر کٹ اس کو ہم نے ادا کرنا ہے یوب سی یوب سی یوب سی یوب سی رون دیکھیں رون میں نے ناک بن کی اور ناک میں غنے کی آواز نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی دوبارہ پڑھتے ہیں مَسَلُهُمْكَ مَسَلِ اللَّذِي مَسَلُهُمْكَ مَسَلِ اللَّذِي مَسَلُهُمْكَ مَسَلِ اللَّذِي اچھا اب دیکھیں ذی جو ہے ہم نے دو کاؤنٹ سٹرچ کیا ہے نا اب اس کا جو ہم کیا کریں گے کہ یہ ڈراب ہو جائے گا اور ذیل کی کسرہ کو سین سے ملا دیں گے ٹھیک ہے تو دو دفعہ سمجھے زیر کی جو کسرہ کسرہ کی آواز ہے ہم نے دو دفعہ سٹرچ کی تو یا مدہ بنتا ہے تو اس کو اب ہاف کر لیں گے ذیس ذیس ذی ہے تو ذیس ذی ذیستو قاد ذیستو قاد اور ذال کا مخرج ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ تَوْقَدَ اسْتَوْقَدَ قَد قَد اسے قلْقَلہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا دوبارہ پڑھتے ہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَارًا 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 اور اگر میں اس کو روانے میں پڑھوں تو پھر میرے پاس یہاں اخفاء کروں لارے نَارًا فَلَمَّ نَارًا فَلَمَّ نَارًا فَلَمَّ اچھا اب اگر میں اس کو روانی دوں تو میرے پاس یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ روانی میں مد منفصل جائز بن رہی ہے اور ہم پڑھنے من طریقہ تو شاتبیہ حفظاً عاصم من طریقہ تو شاتبیہ تو فور یا فائف کاؤنٹسل سے سٹریچ کریں گے اب مد یہاں ہمارے پاس جو مد بن رہی ہے مد منفصل واجب بن رہی ہے اور یہاں منفصل بن رہی ہے دونوں کو ہم نے فائف فائف رکھنا ہے تو اسے کیسے پڑھیں گے روانی کر رہے ہیں روانی میں دونوں کی سیم ہونے چاہیے مہا حولہو ذہب اللہ بی نوریہم مہا حولہو ہا الگ ہے ہا الگ ہے یہ میڈل تھروٹ کا لیٹر ہے ہا ہا یہ کہاں کا ہے اقس الحلق کا ہے ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے مہا حولہو ذہب اللہو ذہب اللہو بی نوریہم ہوا باری کے ہوا کر کے نہیں پڑھیں گے ہوا باری کے ذہب اللہو بی نوریہم ذہب اللہو بی نوریہم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُومَاتِ اللَّا يُبَصِرُونَ ٹھیک ہے مَدِعَرِزِسْكُونَ میں غنہ کے آواز نہیں آئے گی ناک میں نہیں جائے گی کلیر پڑھیں گے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں مَثَلُهُمْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَنَا قَدَنَا فَلَمَّا ٹھیک اچھا اگر ہم پوری آیت پڑھیں گے تو ہم سانس ایسے کریں گے ہم سانس کھینچیں گے اور کسی ایک جگہ پہ سٹاک کر دیں گے جہاں ہماری آواز ٹوٹ جائے گی ہماری سانس کافی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے لیکن جہاں سانس ٹوٹ ہی وہ ہم نے وقف کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا سانس ہم بھی کھینچیں گے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَارٌ فَلَمَّا ٹھیک یہاں ہم نے روک دیا اب ہم پڑھیں گے فَلَمَّا أَضَوَأَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ یہاں ہم نے سٹاک کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے دوبارہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي غُلُومَاتِ اللَّهِ بِغْصِرُونَ ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں ہماری آواز سانس ٹوٹ جائے گی وہاں ہم نے سٹاک کر دینا ہے اور پھر ہم نے یا تو اعیادہ کرنا ہے پیچھے سے اٹھانا ہے ٹھیک ہے جیسے فَلَمَّا پہ میں نے سٹاک کر پھر وہ یہی سے میں نے اٹھایا ٹھیک ہے اور پھر میں نے بِنُورِهِمْ اور پھر میں نے زَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ یہاں سے میں نے دوبارہ اٹھایا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے سٹاک کیسے کرنا ہے پڑھنا کیسے ہے مَثَلُوْهُمْ 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 کسی لیٹر کو دمہ کو سٹریچ نہیں کریں گے مَد نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے اور نہ فتح کو سٹریچ کریں گے نہ کسرہ کو کہیں بھی مَد نہیں بنائیں گے جہاں پہ ہوگی اس سب وہیں بنائیں گے ٹھیک ہے مَثَلُوْهُمْ مَثَلُوْهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِي كَمَثَلِ اللَّذِي كَمَثَلِ اللَّذِي استوقد توقد توقد نارا 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 استوقد استو تو 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 استوقد استوقد نارا 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 فلما نارا فلما اضوعت اضوعت فلما اضوعت ٹھیک ہے روانی میں الگ الگ بھی بتا رہی ہوں روانی میں بھی مَا حَوْلَهُ مَا حَوْلَهُ ہوں کیوں سٹریچ کریں کیونکہ وہاں صغیرہ ہاں کی آواز کو دمہ کے ساتھ سٹریچ کریں تو ہمارے پاس مَدِ سِلَئِ سُغْرَا بن رہی ہے ٹھیک ہے ذَهَبَ اللَّهُ اگر یہاں پہ ہمارے پاس حمزہ ہوتا تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ہائی زمیری کے بعد یاد رکھی گا حمزہ آتا ہے نا تو پھر ہمارے پاس کُبْرَا بنتی ہے مَدِ سِلَئِ کُبْرَا بنتی ہے یہاں پہ چھوٹا صغیرہ آ رہا ہے ہاکی آواز کو کھینچ ہے اور ذَل ہے آگے حمزہ نہیں ہے اس وجہ سے یہاں دو کاؤنٹ سٹریچ ہوگا ٹھیک ہے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم ذَهَبَ 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 اللّهُ بِنُورِهِم 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 وَتَرَكَهُم فِي فِي ظُلُمَاتٍ فِي ظُلُ ظُلُمَاتٍ لا يبصرون لا لا يبصرون صزاق اللہ العظیم اب امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے سے انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور ظاہر جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ مخارج بہت خوبصورت ہو جائیں گے اور الگ الگ لیٹر بھی آپ کو ادا کرنا انشاءاللہ آ جائیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اور ہماری زبان کو قرآن کی حروف کے مطابق چلائے اور جس مقصد کے لئے ہم بیٹھے ہیں ہمارا یہی مقصد ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جھوڑنا اس کے کلام کے ذریعے یہ ہمارا مقصد ہوگا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر اللہ ہم قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ عمل میں لائے قرآن پاک ہمارے عمل میں آئے جو اس میں لکھا ہے اور یہ آیت بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طرح کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی آیت اس کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہوتا بہت کم ٹائم ہوتا ہے بہت جگہ میں کیونکہ پڑھاری ہوتی تو اس وجہ سے میں پس ٹائم نہیں ہوتا ورنہ انشاءاللہ اس کو ہم ضرور کرتے کبھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے انشاءاللہ تو اسے ضرور کروں گی ٹھیک ہے چلے دعائیں جو ہے نا وہ سب کے لئے آپ لوگ نے کرنے اپنے لئے تمام امت مسلمہ کے لئے اور میری والدہ کے لئے خاص انشاءاللہ اللہ سب کے والدہ ان کو سلامت رکھے قائم دائم رکھے اور اللہ میری والدہ کو بشوائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے اور جلدی سے وہ صحتیاب ہو جائے ان کی کمزوری بھی دور ہو جائے اور ریپورٹیں ان کی اچھی آجائیں آمین سبحانہ ربکا رب العزت عم ما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم وتب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم جعل القرآن ربیع قلبي و نور الصدری و جلاء حزنی و ذہب همی و غمی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ